اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آسان ترجمہ قرآن کو بنیاد بنا کر درس قرآن کریم کا سلسلہ جاری ہے اور ابھی انشاءاللہ سورة البقرہ کی آیت نمبر چھتیس کی تلاوت ترجمہ اور تشریح پیش کی جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَهْبِتُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّونَ وَمَتَاعٌ إِلَاحِينَ یعنی شیطان نے انہیں بہکا کر اس درخت کا پھل کھانے پر آمادہ کر دیا اور بہانہ یہ بنایا کہ یوں تو یہ درخت بڑا مفید ہے کیونکہ اس کو کھانے سے عبدی زندگی حاصل ہو جاتی ہے لیکن شروع میں آپ کو اس لیے منع کیا گیا تھا کہ آپ کی جسمانی کیفیت اس کو برداش نہ کر سکتی تھی اب چونکہ آپ جنت کے ماحول کے عادی ہو گئے ہیں اور آپ کے قواہ مضبوط ہو چکے ہیں اس لیے اب وہ ممانعت باقی نہیں رہی اس واقعے کی مزید تفصیل انشاءاللہ سورہ آراف اور سورہ تاہہ میں آئے گی اس واقعے کے نتیجے میں آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کو جنت سے اور شیطان کو آسمانوں سے نیچے زمین پر اترنے کا حکم دے دیا گیا ساتھی یہ بھی بتا دیا گیا کہ انسان اور شیطان کے درمیان رہتی دنیا تک دشمنی قائم رہے گی اور زمین کا یہ قیام ایک معین مدت تک ہوگا جس میں کچھ دنیاوی فائدے اٹھانے کے بعد سب کو بالاخر اللہ تعالیٰ کے پاس دوبارہ پیش ہونا ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو روز آخرت کامیابی نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ